یادی بجت دندر آج کی میری وائز بردھیان سے سننا یہ تو میں ہمیشہ اپنی وازوں کے اندر اس لائے مذہب کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں میں نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کیا لیکن آج میرا میرا دل اور میرے خیالات ایسے ہیں ہی پن تھا پورو شورو کو ایک دیاوے ہی پن تھا پورو شورو کوئی کدھیاوے نبی محمد جو وہ کہاوے ساچوی لما پیر شما شا بناوے بھرا میں مت بھولو بھائی بھائی نمی چالو مرنا شفایت رسول کی شفایت خیالات فرم بھر گی جوٹے تو درنا بھائی جوٹے تو درنا بھر میں مت بھولو بھائی نمی جالو ملانا صلات اللہ علیہ وسلم تین چار دن سے بیمار تھا میرا گلاہ سابقی لا معاف کرنا ہی پنٹ یہ جو مطلب ہے صلات المستقیم جو بہادر ہیں نا وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں شورہ کہتے ہیں بہادر کو ہی پنٹ پورو شورو کوئک دھیاوے ہیں جو عمل میں پورا ہوئے اور ہمت والا بہادر ہوئے وہی اس مذہب کے اوپر عمل کر سکتا ہے نبی محمد جو ہے وہ کہاوے مطلب کہ نبی رسول جو کچھ بھی ہے اس نے جو تمہارے سامنے عمل کر کے اپنا اسوہ حسنہ بتایا ہے اس کو ایسا سمجھ کے زندگی گزارے ساتھ ساتھ اور علم تمہارے سامنے سچائی پی شمس بیان کر رہے ہیں محمد کی رسول کی شفایت وہ تمہیں اس دنیا میں سے نجات دلائے گی جوٹ اور جوٹے سے درنا اس سے دور رہنا کیونکہ یہ باتی یاد رکھنا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اس لیے نہیں چالو مطلب کہ تم اس دنیا کے اندر مغرور نہ بنو اور حلیم بنو ہمبل بنو ہمارے امام کے سرمانوں کے اندر ہیومیلیٹی کے اوپر بہت سک کہا گیا ہے ہمبل بنو کوئی طرح کی بلائی نہ کرو خدا نے اگر کچھ دیا ہے تو اس کی خدائی میں اتنا بہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے وہ ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے اس کے پاس بہت خزانے ہیں اللہ جو ہے تمام قدرت رکھنے والا ہے کیا ہوا اس کو بہت خزانے والا ہے بہت خزانے والا ہے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پی شمس نے یہ جو گینان فرمایا اس کا ترجمہ یہ تھا کیا پی شمس نے ایسا فرمایا کہ یہ مذہب مرے بہادر ہیں انہی کے لئے ہے کیونکہ جو کچھے ہیں کمزور ہیں یہ مذہب ان کے لئے نہیں ہے یہ ان کے لئے نہیں ہے جن کے ذل دعاں ڈول ہیں جن میں ہمت نہیں یہ وہ مذہب ہے جو نبی پالتے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا جو دین تھا یہ وہی دین ہے جو آج اس پروردگار کی رحمت سے ہمیں ملا ہے یہ وہی دین ہے کہ جو دین قرآن شریف کے اندر سکھایا گیا ہے یہ وہی دین ہے کہ یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے یہ وہی دین ہے دینداروں کہ جس پر فرشتے عمل کرتے ہیں ملا اس دین کا ایسنس کیا ہے اس دین کا ایسنس ہے کہ تم نے جس کی بیعت کی ہے جس کے تم نے اپنا مالک منہ ہے جس کے سامنے تم نے سر جھکا کہ اس کی بیعت کی ہے اس کا ہر حکم مانا جائے یہ اسماعیلی مذہب ہے اور اسلام اسی کا نام ہے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اتی اللہ و اتی الرسول حاضر سراط المستقیم سراط المستقیم کیا ہے اللہ کی تابداری اور رسول کی تابداری اللہ کی تابداری ہم کو کیسے بتا لگے تھوڑی ہم کو وہی اتری ہے کہ اللہ تعالی ہم کو یہ فرما دے وہی تو محمد کے اوپر اتری اور محمد نے ہمیں بے بتایا کہ اللہ نے یہ کہا تو سب سے پہلے ہمارا ایمان محمد پر ہے اگر ہم نے محمد کو نہیں مانا تو اللہ کو بھی نہیں مانا محض اللہ کو مان لینے سے دین اسلام پورا نہیں ہوتا محمد کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں محمد کے بغیر عبادت ہے ہی نہیں محمد کے بغیر اطاعت ہے ہی نہیں لے دے کے سب کچھ سینٹر مرکز جو ہے وہ محمد ہے ارہ دیندارو ایسی ایسی باریکیاں قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی ہیں مجھے تعجب یہ ہی ہوتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی اور میرے خاص طور پہ اس دینی بھائیوں کی بات کرتا ہوں جو میرے اس تاریخ کے اندر ہیں مجورٹی واسٹ مجورٹی اگنورنٹ ہے مذہب کا کچھ پتا نہیں خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے اللہ فرماتا ہے اپنی رحمت میں نے خود پہ لازم کر لی ہے یعنی ہر حالت میں میں رحم ہی کروں گا عدل نہیں کروں گا عدل ان کے ساتھ کروں گا کہ جنہوں نے محمد کو قبول نہیں کیا اور رحم ان کے ساتھ کروں گا جنہوں نے محمد کو قبول کیا کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے تو خدا تعالی رحمی ہے اب دیکھو اس کو محمد کے ساتھ کتنی محبت ہے خدا نے اپنی رحمت کو محمد کا لباس پہنایا خدا نے ایک انسانی جسم تیار کیا اس کا نام رکھا محمد مگر وہ محمد صرف محمد نہیں وہ رحمت للعالمین ہے خدا نے جتنی بھی خلقت پیدا کی ہے جتنے بھی جہان ہیں دنیا کے اوپر اور بہار اندر ان تمام جہانوں پر اللہ نے محمد کو اپنی رحمت بنایا انگلیش میں کیا کہیں گے کہ خدا تعالی کی جو رحمت ہے وہ پرسونفائی ہوئی محمد میں محمد سرابا خدا کی رحمت ہے سر سے پاؤں تک محمد 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 اللہ کی رحمت ہے یعنی خدا تعالی کا ایک اٹریبیوٹ خدا تعالی کی ایک صفت جو سب سے پاورفل صفت ہے وہ انسانی لباس میں ہمارے سامنے آکے آگئی انسانی لباس میں محمد کو خدا تعالی نے رحمت للعالمین بنایا اور اور ٹھے رو خدا تعالی نے محمد کو اپنے ناموں میں سے دو اور نام دیئے رعوف الرحیم محمد کے لئے اللہ نے رعوف الرحیم کے دو اپنے خود کے نام بھی اس کو دیئے تو محمد اور اللہ میں فرض نہیں مگر میں اس محمد کی بات نہیں کرتا کہ یہ دنیا کے اندر جسمانی طور کے اوپر آ کے بوڑے ہو کے گزر گئے تو بدن کے بات نہیں ہے بات اس محمد کی کہ یہ نبی ہے اور نبوت کی وجہ سے اس کو خدا تعالی نے ہمارے لئے رحمت بنا کے بھیجا تاکہ ہمارے اوپر یہ رحم کیا جائے کہ ہم خدا کی شناخت اور معرفت سمجھ سکے اگر محمد نہیں تو دین ہے ہی نہیں محمد نہیں تو عبادت نہیں ارے جس نماز میں محمد کا نام نہیں لیا جاتا وہ نماز ہے ہی نہیں جس سجدے کے ارساد محمد یاد نہیں آتا وہ ہے ہی نہیں زندگی کی اندر تریسٹ برس کی زندگی میں نبی کریم نے جو اسوہ حسنہ اپنی عادتیں اور اپنے تاریخیں اپنی ٹریٹمنٹ اپنا بیہیوئر ہمارے سامنے جو رکھا وہ ہمارے لئے ایک موڈل ہے اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ تم محمد کی عادتوں میں سے سیکھو محمد سر سے پاہو تک خدا کی رحمت ہے اس لیے محمد پاک ہے محمد کا نام پاک ہے محمد کے نام سے پاکی ملتی ہے محمد کے نام سے ایمان بڑھتا ہے محمد کے نام سے اللہ تشاہ ناخت ہوتی ہے محمد ہر زمانے کے اندر موجود رہے ہر نبی کا جو نور تھا وہ محمد ہی جنور تھا اور اگر قرشتے بھی ہیں تو محمد کی وجہ سے اگر یہ زمین کے اوپر انسان ہیں تو محمد کی وجہ سے صورت چمکتا ہے تو محمد کی وجہ سے چاند کی روشنی محمد کی وجہ سے یہ زمین کے اوپر یہ پھل اور فروٹ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے محمد کی وجہ سے ہے جتنے بھی جانور ہیں محمد کی وجہ سے ہے سمندر میں موجیں آتی ہیں محمد کی وجہ سے ہوا سلتی ہے تو محمد کی وجہ سے عرصہ زمین تک جو کچھ بھی ہے وہ محمد کی وجہ سے ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ خالق محمد ہے محمد خالق ہے رسول اکرم فرماتے ہیں خدا نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو زدہ کیا انا من نوری خدا تعالی نوری سے خدا تعالی کے نور کی طرف اشارہ کیا ہے انا من نور اللہ وَقُلُّهُمْ مِن نُورِ جو کچھ بھی ہے میرے نور سے ہے میں خدا کے نور سے ہوں اور میرے نور سے ہر چیز بنی یعنی جو خدا نے خلقت کی تو محمد کے نور سے کی خود خدا نے خلقت نہیں کی کریئٹر اللہ نہیں ہے یعنی اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر یہاں میں آپ کو یہ سب جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریئٹر ہے تو کس طرح سے وہ کریئٹر ہے محمد کی معرفت سے اس میں جو خلقت کی ہے تو محمد کی نور میں سے بتائی اور محمد کا نور اللہ ہی تو ہے وہ اللہ ہی کا نور ہے اس حدیث سے یہ بھی ہے تو جو خرشتے ہیں وہ بھی محمد کے نور سے بنید مجھت کی نوائی ختم ہوئی اس لڑائی کے اندر نبی کے تھوڑے زخم بھی لگے اس لڑائی کے اندر نبی کے دو داد بھی شہید ہو گئے جیتی ہوئی بازی نافرمانی کے قارن سے مسلمان ہار بیٹھے عبد کے لڑائی پہ نے جیت نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے یہ جیتی ہوئی بازی ہار بیٹھے لالت میں پڑ گئے بسمان اسی سے آجے حملہ کر دیا مسلمانوں سے پر سے اڑا دیا اس لڑائی میں نبی کے اوپر ذاتی حملے کیے گئے لیکن مولا علی کی ذل فکار نے ان تمام کا خاتمہ کر دیا اکیلے مولا علی لڑتے رہے اور چاروں طرف سے لڑتے رہے عید کی لڑائی کے واقعات شیعہ کتابوں میں پڑھو تو آپ کے رنگتے کھڑے ہو جائیں گے اور خوشی سے ناچنے لگو گے کہ علی کی تلوات اس طرح چلتی رہی کافروں کا خاتمہ کر دیا اس وقت جبریل امین نازل ہوئے عرش کی یا نبی آج علی نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ عرش کے اوپر فرشتے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں رسول اکرم فرماتے ہیں کیوں نہیں علی میرے میں سے ہے میں علی میں سے ہوں فوراں جبریل امین کہتے ہیں کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں آپ کو یہ حدیث بخاری میں نہیں ملے گی کہ مسلم میں نہیں ملے گی لیکن حدیثوں کا بہت سا وہ کالیکشن کے جو رسول اللہ کی آل میں اترا یعنی نبی کے جو نواس ہے نبی کی اطرت نبی کی اہلِ بائد ان کے اندر یہ چیز ہے اور یہ حضرت امام محمد باخر علیہ السلام کی روایت میں سے ہے جبریل کہتے ہیں یا نبی میں آپ دونوں میں سے ہوں یعنی علی اور نبی کے نور میں سے فرشتے بیدا ہوئے محمد کی پہچان بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ محمد دین کی بنیاد ہے محمد کی پہچان ہی خدا کی معرفت ہے وہ چیزیں کے جو عام طور پر محمد کے نام کے ساتھ لگائی جاتی ہیں ان میں بہت سی چیزیں بڑی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کیوں شرم پیدا کریں محمد نے وہ چیزیں نہیں کہیں کہ جس سے ہمیں شرم آوے ہے جس سے ہمیں بلکوفی کی بھو آوے ہے بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ جو اس جماعت خانے جیسی پاک جگہ میں میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور رسول اکرم کہ جس کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت العالمین ہے وہ رسول کہ جس کے نور سے خدا نے تمام خلقت پیدا کی وہ رسول ایسی بات کہے گا کہ جس کے اندر ہمیں بے علمی یا بے وقوفی کا کچھ مذہب نظر آنے اب پر خور اللہ وہ کبھی نہیں کہیں نبی کریم کی حدیثوں میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہوریرہ نے نبی کو پوچھا یا نبی یہ سورج شام کو کہاں چلے جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ خدا کے عرش کے پیچھے جان کے چھپ جاتا ہے اور ساری رات خدا کے دعا مانگتا رہتا ہے کہ میں نکلوں اجازت مانگتا ہے خدا اس کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ وقت نہیں ہوتا اور صبح کے قریب سورج کو خدا اجازت دیتا ہے اچھا ابھی نکلو تو صبح کے وقت شیطان کے دو سینگوں کے اندر سے سورج نکلتا ہے کہنے والا کون ابو ہوریرہ سب سے بڑا جوٹا جس کے لئے قضاب کا نام لیا گیا ابو ہوریرہ جس نے تین برس کے اندر ترے پن سو حدیثیں لکھی اور اس کی پوزیشن یہ تھی کہ رسول اکرم کے نزدیک بھی جان نہیں سکتا تھا ہاں اس نے ضرور دیکھا ہے نبی کو دیکھا ہے نبی کو تو کافروں نے بھی دیکھا تھا لیکن اسی ابو ہوریرہ کے اوپر اتنا جب تیمار باندھا جاتا ہے کہ بات چھوڑ دو میں توبہ کر کے مولا کی دربار کے اندر کہ میری بیعجبی نہ مانج جائے یا مولا مجھے معاف کر دینا میں آپ کو بھی ہوریرہ کے ایک اور حدیث بیان کر ہی دوں تاکہ آپ لوگوں کو ایلی کا پتہ لگ جائے آپ کے ہاتھوں میں وہ کتابیں نہیں آتی کہ جو کتابیں آنی چاہیے ہیں جن کو پڑھنا چاہیے ہیں میں بیعجبی کی معافی چھاہ لوں پہلے سے ہی کیونکہ یہ حدیث اچھی نہیں ہے مگر میں کہہ دوں اس سے اور بھی بہت خراب خراب حدیثیں نبی کے نام سے دنیا کے اندر پھیلائی گئی ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلمان ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہی حضرت ابو حریرہ نبی کریم کی وفات کے بعد ایک دن بی بی آئیشہ کے پاس گئے بی بی آئیشہ ہمارے نبی کی بیوی ہیں ہماری ماں ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو امت کی ماں ہیں کہا ہے اور وہ ہمارے لئے ہماری اپنی خود کی ماں سے زیادہ پاک اور انشی ہیں ہماری خود کی جو ماں ہیں نا ان سے بھی رسول اکرم کی بیویوں کا درجہ ہماری نظر میں زیادہ ہے کیونکہ وہ امت کی ماں ہے امہات المومنین کا لقب اللہ نے نبی کی بیویوں کے لئے دیا ہے اب اس ماں کے پاس ابو حریرہ جاتے ہیں دیکھو اسلامی کتابوں کے اندر کیسی کیسی خرافات بیان کی گئی ہیں ابو حریرہ جاتے ہیں سلام کر کے بیٹھتے ہیں بی بی آئیشہ جلان ہے خوبصورت ہے رسول اکرم نے وفات پائی تو بڑی مشکل سے ان کی بیس برس کی عمر تھی اب عمر ایک دو برس زیادہ تھی کم تھی وہ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن جوان تھی اور رسول کی تمام بی بیوں میں زینب اور بی بی آئیشہ سب سے خوبصورت تھی میں آپ کو اس لئے بیان کر رہا ہوں اس میں سے دوپسی چیزیں سمجھنے جیسے ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ماں یا ام المومنین مومنوں کی ماں میں آپ کے پاس ایک مسئلے کے لئے آیا ہوں جو مجھے پریشان کر رہا ہے جب ہی آئیشہ فرماتی ہیں کیا مسئلہ ہے ابو حریرہ عرض کی کہ یا ام المومنین میں غسل جنابت کی مسئلے کو پوچھنے آیا ہوں میں اس کا خلاصہ نہیں کرتا جو سمجھتے ہیں وہ کیا ہے وہ جانتے ہیں غسل جنابت کے مسئلے کے وہ پوچھنے آیا ہوں ابھی بھی آئیشہ نے فوراں ایک پردہ کھینچا روم کے اندر اور دوسری طرف پانی منگوا کے اس پاک بی بی نے غسل کیا دیکھو بخیری جیسے عالم نے بھی اور مسلم جیسے یا ابو مسلم جیسے عالم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے ہمارا اس مائلی تاریخہ جو ہے وہ دوسروں سے کیوں جدہ ہے اس کی بنیادی چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں اور آپ کے دماغوں کے اوپر شریعت اس طرح پر چڑھی ہوئی ہے کہ جس طرح کسی سر کے اوپر توپی پلی ہوتی ہے اپنے مذہب کو سمجھنے کی سوشت کرو کہ یہ تاریخہ پاک اور پاکیزہ تاریخہ دوسروں کو نصیب نہیں بیبی آئیشہ نے ایک غیر مرد کی حاضری میں غسل جنابت کیا استغفر اللہ میں اپنی ماں کے لئے بھی یہ سوچ نہیں سکتا ماں تو ٹھیک میں کسی بھی عورت کے متعلق یہ خیال نہیں کر سکتا بخاری کو ذرا بھی خیال نہ آیا ایک روم کے اندر ایک پرائیا مرد ابو حریرہ اور ادھر بی بی آئیشہ رسول اکرم کی گھر والی بیچ میں صرف ایک پردہ ہے اور یہاں غسل کیا جائے تو غسل کیا جائے تو پھر یہ غسل کیسا ہوا پردے کی ضرورت کیا تھی پردے کی ضرورت پوچھنے یہ آیا کہ غسل جنابت کس طرح کیا جائے اب بی بی آئیشہ اس کو نہا کے بتا رہی ہیں تو پھر پردے کی ضرورت کیا اور اگر پردہ ہے تو ابو حریرہ کو پتا کیسے لگا کہ بی بی آئیشہ کس طرح نہائیں کسی گندی باتیں ہی ہیں میں نے پہلے سے توبہ مانگ لی ہے مولا کے حضور میں لیکن دن باروں میں نے آپ کے سامنے اس لئے یہ باتیں کی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں ہماری زماعت کے اندر جو شریعت شریعت بکار رہے ہیں یہ مسلمانوں کے تاتھ ملنا چاہتے ہیں ہم تک کے مسلم الحمدلہ وہ اسلام وہ دین کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہم رحمت العالمین لے کے آئے وہ دین آپ کو جماعت خانے میں مینے گا مسجد میں نہیں البت مسجد میں خدا کی عبادت ہوتی ہے مسجد اللہ کا گھر ہے پاک ہے مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے میں اس بات کے لئے کرتا ہوں میں خود مسجد میں جایا کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جو دین آپ کو یہاں ملے گا وہ مسجد میں نہیں کیوں نہیں مسجد میں تو سہر نماز پڑھی جاتی ہے کبھی کبھی خطبہ ہوتا ہے بس اور تو کچھ نہیں ہوتا یہ علم کی جو باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں مسجد میں نہیں ہوتی جماد خانوں میں ہوتی ہیں مسجد میں علی کی اور امام کی شناخت نہیں دی جاتی یہ جماد خانے میں دی جاتی ہے یہ دین اسلام کا ایک بیزک پرنسپل ہے مسجد اللہ کا گھر ہے پاک چکا ہے اور مسجد میں جا کے عبادت ہونی چاہیے مگر میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اور ہمارے وہ بھائی جو ہمیں یہ تانا مینہ دیتے ہیں کہ تم اسماعیلی مسلمان نہیں ہو میں آپ کو تفاوت بیان کرنا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے یہ چیز کہ ابو حریرہ بی بی آئیشہ کے پاس جا کے غسل جنابت کے لئے پوچھے ہم تو خیال بھی نہیں کر سکتا یہ تعلیم کہ سورج شیطان کے دو سینگوں میں سے نکلتا ہے آج کل کے بچے یونیورسٹی میں اور سکولہ میں پڑھتے ہیں فیزکس پڑھتے ہیں وہ تو سن کے ہسیں گے وہ شیطان کے کونسے سینگوں میں سے سورج نکلتا ہے سورج تو چوبیس گن سے گھوم رہا ہے وہ کہیں بھی چھپ کے بیٹھا نہیں نبی کو بھوئیو نبی کو جانو اور نبی کی سچائی کہاں سے ملے گی نبی کے گھر والوں سے ملے گی نبی کے گھر والوں میں سے اور نبی کے گھر والے کون ہیں علی ہیں حسن ہیں حسین ہیں زین اللہ و دین ہیں محمد باکر ہیں شاکرین صلوات اللہ علیہ ہیں جن کے پاس نبی کی وراثت ہے ان کے پاس سے نبی کی باتیں ملتی ہیں ان میں سے پتہ لگتا ہے رسول نے تو اور بہت کچھ کہا ہے آج جو کچھ بھی بازاروں کی کتابوں کے اندر رسول اللہ کے نام کی حدیثیں ملتی ہیں ان حدیثوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ یمت خاند تو ٹھیک ہے کبھی پانچ آدمی میں فیر میں بیشے ہوں صرف مرد ہوں نا تو بھی میں یہ ایسی حدیثیں ان کو بھی بیان نہ کروں میں پڑھ کے لالکیہ ہو جائے مجھے پسینہ آ گیا کہ یہ باتیں حدیثوں میں ہیں ان کے اوپر دھارو مودار بنایا گیا ہے اس لئے پیشمت نے کہا کہ یہ جو پانچ ہے اس کو پوری طرح کوئی بہادر ہی پالتا ہے اس میں قربانیاں ہیں اس کے اندر سیکریفائس ہیں دین کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں یہ دین نہیں ہے کہ صرف ہم اللہ اللہ پکارتے رہیں محمد کا کلمہ بھی پڑھ لیا اور دنیا کے گناہ بھی کرتے رہے دین تو انسان کو بدل دیتا ہے الحمدللہ دین اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر شیعوں اور غیر شیعوں میں یعنی غیر شیعوں کو بہت زیادہ میں کفرت ہے ان کی عالم فاضل عابد پرہیزگار نیک آدمی بہت ہے مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے صوفی ہیں بڑے بڑے عالم ہیں اور میں خوش نصیب ہوں تو میں بہت سے لوگوں کو پرسنلی جانتا بھی ہوں ان یارو دوستوں کے ساتھ بائٹ کے مذہب کی باتیں کی ہیں سنیوں کے اندر بھی بڑے بڑے عالم بڑے بڑے عابد ہیں مگر میں میجوریٹی کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مذہب کو سمجھا نہیں نبی قریم نے ہم کو اللہ کے فرمان سے وہ سب کچھ سنایا جو ہم نے سکھا مگر یہ یاد رکھو کہ اسماعیلی مذہب کو جاننے کے لیے اس طریقت کو سمجھنے کے لیے کہ جو رسولی اکرم نے ہمیں سکھائی ہمیں اس زمانے کی تھوڑی ہسٹری ضرور جاننی چاہیے نبی کے زمانے کے اندری حیاتی میں ہی مسلمانوں کے جو دل تھے ایک دوسرے سے جودہ تھے میں وہ ہسٹری آج بیان نہیں کر سکتا لیکن آپ کے پاس ایسی بہت سی کتابیں ہیں جن میں سے آپ کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں خاص طور پر شیعوں کی لکھی ہوئی کتابیں ڈھونڈو شیعوں کی لکھی ہوئی کتابیں ڈھونڈو ہمارے اور ان دوسرے شیعوں کے اندر ایک تفاوت ہے کہ وہ غائب امام کو مانتے ہیں امام کی غیبت کو غورا امام کی حاضری کو مانتے ہیں لیکن اور کوئی فرق نہیں شیعہ اور سنی میں جو سب سے بڑا عظیم فرق ہے وہ امامت ہے سنیوں نے امامت کو قبول نہ کیا شیعوں نے امامت کو پکڑ رکھا یہ رسول اکرم فرما بھی گئے اور سنیوں کی کتابوں میں سے ہمیں یہ سب چیز ملتی ہیں رسول اکرم نے جو کہا وہ ملتا ہے شبل نومانی جیسے سنی عالم تکتر سنی عالم نے بھی یہ چیز چھپانے کی کوشش نہ کی اس لیے کوشش نہ کی کہ یہ چیز نہیں چھپ سکتی شبل نومانی جیسے آدمی نے بھی یہ کہہ دیا کہ رسول اکرم نے فرمان کیا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں میری عطرت اور یہ کتاب اللہ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ کبھی جودہ نہیں ہوئیں گی تاکہ مجھے ہوتے کاؤسر پہ آکے ملیں اگر یہ بات سنی عالم کی کلم سے نکلی شبل نومانی کی مشہور عالم کتاب جو ہے وہ صرف النبی ہے جو چھے پارٹ میں نکلی اس نے صرف دو ہی پارٹ لکھے مگر اس کے نوٹ میں سے سلیمان نگری نے اس کے شاگرد نے پھر بعد چار حصے اور نکالے لیکن شبل نومانی جیسے عالم نے اس بات کو قبول کیا کہ نبی فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جو ایک دوسرے سے کبھی جودہ نہ ہوں گی یہی حبل اللہ ہے اللہ کی کتاب اور امامت یہی وہ دو چیزیں ہیں اور ان کی اطرق کا مطلب یہ نہیں کہ آج پاکستان اور ہندوستان یا دوسری اور جگوں کے اوپر بہت سے رستے میں ہمیں بکھاری بھی ملتے ہیں بھیک مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھاپ کیا کریں مہاجر ہوں سید ہوں لیکن میری آپ مدد کیجئے سید اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کی آل میں سے ہوئے تو اگر بکھاری سید ہیں تو وہ سید کیسا کہ جو بھیک مانگتا ہے یہ جھوٹے سید ہیں نبی کی آل کا یہ مطلب نہیں نبی نے خاص طور پہ کہا کہ امامت جو ہے وہ حسینی ہوگی یعنی امام حسین کی نسل میں سے بیبی فاطمہ کی نسل میں سے امام حسن کی نسل بھی بہت چلی مگر یہاں وہ عطرت کے جو کتاب اللہ کے ساتھ ہے وہ امامت ہے جو کبھی بھی قیامت تک بند ہونے والی نہیں کیونکہ نبی نے کہا حوض کاؤسر پہ آکے یہ دونوں چیزیں مجھے ملے گی یعنی کہ کتاب بھی اور امامت بھی مطلب اس کا یہ ہے کہ کتاب اور امامت قیامت تک رہنے والی ہیں گم نہیں ہوئیں گی مگر ہمارے مسلمان بھائیوں نے کتاب پکڑ لی جیسے کہ حضرت عمر نے کہہ دیا حضر بن اللہ کتاب اللہ حضر بنہ کتاب اللہ ہمارے لیے کتاب بس ہے امامت چھوڑ دی نبی کہتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں تم ایک رکھو گے دوسری کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے حضرت عمر کہتے ہیں ہم تو کتاب کافی ہے یعنی انہوں نے رسول اکرم کو ادھر ہی تور دیا فرمان کے اندر نبی کہتے ہیں دو چیزیں سنبھالو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ہس بنا کتاب اللہ ہم کو کتاب بس ہے اور دیکھو کیا انجام آیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑا جائے اس کی ایک بات مانی ایک بات نہیں مانی اور کتاب اللہ نے ان کی گائیڈنس نہ کی انجام یہ آیا کہ جنگ سفین کے اندر اسی کتاب کو نیزوں کے اوپر لگایا گیا امام کو تو قبل کیا گیا یزید کے زبانے کے اندر علی کو بھی شہید کروا دیا گیا لیکن اسی کتاب اللہ کو نیزوں کے اوپر سٹانگ دیا گیا نیزے کے اوپر لگایا لکڑی نہ ملی نیزے کے اوپر میں نے تین دفعہ ریپیٹ یہ کیا کہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں اور جس نبی کا کلمہ پڑا جاتا ہے اس نبی کے بچوں کو بکریوں کی طرح شہید کیا گیا زبان کیا گیا یہ کتاب اللہ نے سکھایا جس کا کلمہ پڑا جاتا ہے مولانا حسین کا سر مبارک ٹرے میں رکھ کے جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس ملعون نے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی مولانا حسین کے دانتوں کے اوپر وہ چھڑی ماری اس وقت عبداللہ بن جابر انساری رہ نہ سکا کھڑا ہو کے کہتا ہے اے یزید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اکرم نے جہاں تم چھڑی مار رہے ہو دانتوں پہ یہاں موسے دیئے تھے رسول اللہ اپنے نوازوں کے ہونٹ چوما کرتے تھے اتنا ہی نہیں اپنی جیب امام حسین کے موں میں ڈالتے تھے اور امام حسین اپنی بچپن کی حالت میں رسول اکرم کی نانہ کی جیب کو چوسا کرتے تھے کیا پیار ہوگا ان دونوں میں کیا محبت ہوگی نبی کہا کرتے تھے کہ حسین منی انا مین الحسین میں حسین میں سے ہوں حسین میرے میں سے ہے یعنی دونوں ایک ہیں کوئی فرق نہیں اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے اس رسول کے نام کے اوپر پخار کرنے والے آزان دینے والے اسی رسول کے نواسے کو بکری کی طرح زبا کرتے ہیں بکری کا سر جدا کیا جاتا ہے امام حسین کا سر جدا کیا گیا اور ان دانتوں کے اوپر کے جو دانت رسول اللہ کی جیب چوسا کرتے تھے اس کو چھڑی باری جاتی ہے کیا یہ دین اسلام ہے اس اسلام کے پیچھے بھاگتے ہیں کوئی نہیں اور پھر جب یہ کام ہو رہا تھا یعنی امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کے اوپر یزید چھڑی مار رہا تھا اور عبداللہ بن جابر انساری نے اس کو ٹوٹ دیا اسی وقت آزان ہوئی اور یزید اٹھ کے مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لئے دو منٹ پہلے نبی کے نواسے کی بے عجبی کر رہا ہے چھڑیاں مار رہا ہے اور اب بھاگ کے گیا ہے نماز پڑھنے کے لئے آئے 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 اسلام کیلئے ڈھونڈا جائے کہاں ڈھونڈا جائے دندان اسماعیلی مذہب جو ہے ہم جس کے تاریخت کہتے ہیں یہ شریعت سے اونچا ہے اسی لئے اس کا نام تاریخت پڑھا اسی لئے میں ابھی اپنی تاریخت کی بات کروں یہ باتیں اس لئے آپ کو سکھائیں کہ آپ کو فرق پتہ لگے کہ وہ رستہ کی دھر گیا اور یہ ہمارا رستہ کی دھر گیا نبی نے اپنی حیاتی میں ہی بعض ایسے آدمی تیار کیے تھے جو خوش نصیب تھے ان کو علم دیا ان کو عبادت سکھائی ان کی روحانیت کو بلند کیا یہ وہ لوگ بزرگ تھے یہ وہ بہادر اور مرد تھے یہ وہ دین کے شعر تھے کہ جو ہمارے مذہب کی رسول اکرم کی وفات سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس طریقت کے گروپ کو انہوں نے اورگینائز کیا جیسے کہ سلمان فارسی جیسے کہ حضرت ابو ضرغفاری جیسے کہ حضرت امار بن یاسر ایسے چالیس آدمی تھے جو نبی کریم سے عبادت سکھا کرتے تھے یہ چالیس آدمی وہ تھے جو نبی کریم کی ایک ایک بات کے اوپر حمل کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے اور ان کے بعد انہوں کے سکھائے ہوئے لوگ کہ جو حضرت علی کے دامن پکڑ کے بیٹھے رہے اور اس امام زمان کی خدمت خدمت کرتے رہے امر اثر کی اندر میں نے کل تھوڑا یہ ذکر کیا تھا آج واپس اس نئے ریپی کروں کہ آپ میں سے بہت سے گئی کل میری واج میں نہیں تھے ایک سنی مغلوی نے علی کی شان کی اندر ساڑھے چھے سو پیج کی ایک کتاب لکھی جس کی جو نبی نے علی کے لئے فرمائی تھی سارے چھے سو صفحے کی کتاب میں علی کی شان کی حدیث بیان تھی رسول اکرم فرما گئے رضیر خون کے درمیان اور آپ کی وفات کے درمیان جو واقعات بنے ان واقعات کو بہت سمجھ نہ چاہیے یعنی رسول اکرم نے جب آخری حج کے بعد غدیر خون کے اوپر رسول اکرم نے اپنے اللہ کے فرمان کے علی کی شناخت بتائی اور امامت کی شناخت ان کو دکھائی اور نبی کریم نے اپنی دستار مبارک پگری مبارک علی کے سر پر رکھ اس کو بادشاہی امامت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی علی کو نبی نے امام نہیں بنایا نبی نے علی کی امامت ظاہر کی نبی جو ہے وہ نبی ہیں اور علی ہیں وہ امام ہیں یہ نبوت اور امامت کا سلسلہ ہمارے اسمائلی طریقے کی بنیاد ہیں اللہ جو ہے وہ باپ کی طرح بھی ہے ماں کی طرح بھی پیار کرنے والا ہے ان دونوں چیزوں کو خدا تعالی نے امامت اور نبوت میں رکھ دیا اگر جو نبوت ختم ہو گئی محمد کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ اللہ کا حکم ہے وہ آخری نبی تھے اور ہم اس بات کو مانتے اور قبول کرتے ہیں لیکن ہدایت جو ہے وہ جاری ہے اور وہ ہدایت جاری ہے شاپیر سے جاری ہے تو یہ جو مذہب ہے اس مائلی مذہب اس کے اندر سختیاں بھی بہت ہیں ابو ذرخی فاری نے ابو بکر کے دربار میں جا کے اس کو بہت کچھ کہا کہ دیکھ یہ حق جو ہے یہ علی کا حضرت ابو بکر بہت بیڑے مگر حضرت ابو بکر نرم طبیعت تھے انہوں نے تو سختی نہیں کی حضرت عمر کے دربار میں بھی جا ابو ذر جفار ہمیشہ حق بیان کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر ناراضگی ہوا کرتی تھی حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو ابو ذر جفار کی ولن ان کا وطیرہ وہی رہا کہ جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں رہا لیکن حضرت عثمان جو تھے وہ بنی امیہ میں سے تھے لہذا بگڑ گئے اور انہوں نے حضرت ابو ذر جفاری کو معویہ کے پاک سیریا بھیج دیا کیونکہ معویہ حضرت عمر کے زمانے سے سیریا کی اندر رہتے تھے حضرت عمر نے ان کو سیریا کا گوانر بنایا تھا اور بھیجا کس طرح اونٹ کے اوپر جس اونٹ کے اوپر کوئی بھی پجاوہ یا زین نہیں ڈالی گئی تھی اونٹ نہیں تھا اور کیا ہوا کہ آپ کے دونوں زانوں کا گوشت گرتا رہا گرتا رہا تو زانوں کی ہڈی ننگی ہاں ہو گئی دونوں سائل میں اور اس ظلم کے ساتھ ابو ذر کو مارا گیا یا مروا دیا گیا رسول اکرم کے بڑے سیارے بہت ہی سیارے صحابی تھے امار بن یاسر کو نوے برس کی عمر کی اندر بھی جب وہ اپنے مولا کے نام کے اوپر لڑنے کے لئے گیا امار بن یاسر نوے برس کے ہو گئے لیکن علی کے ساتھ سفین کے علی میں لڑنے کے لئے گئے مولا نے کہا بھی امار ابھی تم بڑے جو ناحق پر ہوگا ظلم پر ہوگا ان کے ہاتھوں سے امار بن یاسر کی موت ہوگی اور امار بن یاسر جنگ سفین میں معویہ کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے تو وہ حدیث پوری ہوگئی کہ اے امار تم کو وہ گروہ قتل کرے گا جو ناحق پر ہوگا اور معویہ کا لشکر ناحق پر تھا آپ یہ چیزیں پڑھو تاکہ آپ کو دین کا پتا لگے کہ کس طرح سے ہمارے وڑواؤں نے ہمارے بزرگوں نے اس دین کے لئے جانے دیں اپنی اولادیں خوروان کی رسول اکرم کے زمانے سے لے کے ہر زمانے کے امام کی امامت کے درمیان اس دھنی کے لئے اس مالک اور ہمارے معشوق کے لئے کیونکہ ہم جتنا پیار مولا کو کرتے ہیں جتنا پیار ہم کسی کو نہیں کرتے ہیں اسی لئے نورانی معشوق ہمارا اس کے لئے جو قربانیا کی گئی ہیں وہ ہسٹری کے اندر بیان ہے ہم اپنے مولا کو جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ علی کو وہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں چاہتے تھے علی اور نبی دونوں کو چاہتے تھے کیونکہ نبی نے ہی ان کی محبت سکھائی گئی نبی نے ہی یہ کہا تھا کہ علی کے پیچھے چلو یہی حق ہے علی 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 رہا علی امام ہے اور نبی کریم نے ہم کو اس کی شناخت بتائی مجورٹی نے علی کو قبول نہ کیا کیونکہ علی کا جو گھر ہے وہ سمپل سادھا گھر ہے علی جو کی روتی کھاتے ہیں ان کے پاس دنیاوی مال و دولت ہونے پر بھی سادھا زندگی گزارتے ہیں علی نے اپنے بھائی کو عبداللہ ابن ابباس ان کا سگا بھائی نہیں تھا چچرہ بھائی تھا حضرت ابباس کا لڑکا تھا عبداللہ ابباس بہت عالم شخص تھے لیکن اس نے زکاة کا مال کھایا اور علی نے اس کو بھلا بھیجا وہ سمجھ گیا کہ علی میرے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے بھائی ہوا تو کیا ہوا بھاگ کے معاویہ کے پاس چلا گیا اس کی گھوٹ میں بیٹ گیا علی کے رشتہ دار بھی علی کی انسافی اور سختی کے اوپر ڈھرتے تھے عبداللہ بن بس گئے خلافت کے ضربار میں خلافت کا زمانہ تھا جا کہا بھائی میں تھوڑی مدد کے لئے آیا ہوں کہے کہ مدد وہ مجھ کو بیت المال میں سے تھوڑا کرز دیا جائے مولا علی فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر آگ میں ہاتھ چلا ہوں یعنی بیت المال میں اپنے بھائی کو دوں میں تو خالی کرز رہنگتا ہوں یہ مہاجن کا کام ہے یہ خودیوں کے پاس کرز لے لوں بیت المال میں سے کرز نہیں ملتا اور حضرت حقیل غصے ہو کے شرے گئے میں نے اس لئے آپ کو یہ بات سنائی کہ مذہب سختی کی امام نے رحم کر ہمارے اوپر وہ سختیاں نہیں ہونے دیں جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی مولا نے فرمایا ایک جگہ سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ دین کی خاطر گردن کٹوا جاتے تھے اس طرح جیسے کہ پگڑی اتر گئی یعنی موت کو اس طرح قبول کر لیتے تھے کہ پگڑی اتر کے رکھی مطلب کہ موت سے دردر نہیں تھے بلکہ موت ان سے دردر کے بھاگا کرتی تھی اسماعیلیوں نے ایسی بہادریاں دکھائی ہوئی ہیں اپنے مذہب کے لئے اپنے امام کے لئے اسماعیلیوں پڑے گی لازم نہیں کہ ہم ہماری گھردنیں کٹیں یہ نہیں یہ نہیں قربانیوں کا مطلب یہ ہے کہ بعض سختیوں میں سے گزرنا پڑے گا آج بھی آج بھی گروں کی ٹی وی ہے سنیچر وار کی موڈ شوٹ ہے سینیما وغیرہ ہے یار دوست ہیں پارٹی بازی ہے اور ہم ادھر چلے جاتے ہیں اور جو جمعت خانے آتے ہیں واقعقتا وہ قربانی کرتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں وہ دنیا کی عیش و موت کو چھوڑ کے جمعت خانے آ کے اپنے محبوب کے سامنے سر جھکا کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے اور عبادت کرتے ہیں یہ وہ سورے پورے ہیں یہ وہ مرد اور مہادر ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی درکار نہ تھی اور دین بجانے کے لیے چلے آئے اسی طرح سے ہماری صبح کی عبادت جو ہے دینداروں وہ تو بہت بہت بہادری کا کام ہے سر دینا شاید اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل صبح کی عبادت ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو صبح کی عبادت ریگولر کرتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہماری جماعت کے پانچ پرسنس پی لوگ نہیں ایسے کہ جو ریگولر عبادت کرنے والے ہیں کیوں عبادت ہارڈ ڈسٹیپلن ہے اور وہ عبادت بھی چار اور پانچ کے درمیان آپ کو راز کو دو وجہ سونا ہے سوہ عبادت کہاں ہوت سکتی ہے کرنے والے کرتے ہیں بہادری چاہیے مردانگی چاہیے مگر یہاں یہ ہمت یہ دب دبا اپنے من کا یہ ویل پاور اسی کو ملتی ہے کہ جو عابد ہوتے ہیں عابد بہادر ہوتے ہیں نیک آدمی بہادر ہوتے ہیں سب چہے لوگ بہادر ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز ذرا نہیں سکتی نہ بے عزتی سے درتے ہے نہ موت سے درتے ہیں ان کو کوئی لالش نہیں رہتا نہ عورت کی محبت ان کو ہٹا سکتی ہے نہ اولاد کی محبت ہٹا سکتی ہے مال کی محبت ہتا سکتی ہے وہ حاضر ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں ہمارا مذہب ان کے ساتھ ہے اسماعیلی مذہب جو ہے ہر زمانے کے اندر رہا اسماعیلی مذہب ہر زمانے میں رہے گا اور اسماعیلی مذہب کے اندر جو بنیادی اصول ہیں وہ بنیاد کبھی ہلنے والی نہیں لیکن جس طرح ایک مکان ہے اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کے اوپر دو چار پانچ منزل کے مکان بنے ہوئے ہیں اب کسی منزل کے اوپر ہمیں ضرورت پڑی کبھی ایک روم بڑا کرنا ہے تو بعض دیواریں ہم توڑ کے اس روم کو بڑا کر دیتے ہیں بعض روم ایتا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر دیوار کھینچ کے اس کو ہم چھوٹا بنا دیتے ہیں دو بنا دیتے ہیں تو یہ جو اوپر کے منزلوں کی اندر ہم تھوڑا فرق فیر کر دیتے ہیں بنیاد کا کوئی تعلق نہیں بنیاد تو اپنی جگہ مضبوط ہے میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی ہے تو زمانے کے حساب سے ہمارے اماموں نے بہت سے ایسے فرمان بھی کیے ہیں کہ جو زمانے کے حساب سے بدلے گئے پہلے اماموں کے زمانے میں اور تھا ہر زمانے کے امام کے اندر فرمانوں میں کچھ تبدیلیاں زمانے کے حساب سے ہوتی ہیں اور آج بھی کبھی حضر امام کو ضرورت پڑی تو امام حکم کرے تو اب آج جیس بھی ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد نہیں بنیاد اٹل ہے بنیاد میں فرق کپی نہیں آئے گا امام نے کھلے طور پر اس دفعہ دو مہینے پہلے اکٹوبر مہینے کی پانچ تاریخ کو جب حضر امام دارستلام تشریف لائے تو چھے تاریخ کو پہلے ہی دن دربار کے اندر آکے جو امام نے فرمان کیا وہ فرمان سن کے میرا دل تو بہت بڑا ہو گیا خوشی سے سمایا نہ گیا امام نے ریپیٹ کر کے کہا کہ میرا جو بنیادی اصولات ہیں میرے مذہب کے میرے تاریخے کے وہ کبھی بدلنے والے نہیں میں بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا ہاں امام کو لگے کہ بعض زمانے کے حساب سے اور ملک کے حساب سے کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز طریقے کے اندر روایہ ہو تو کوئی اندر کوئی چینج کرنی پڑ جائے تو وہ بین ہی کروں گا اور کسی کی طاقت نہیں مکھی کامڑیا کے پریسیڈنٹ کی کاؤنسل کے اور کوئی کی بھی باڈی کی طاقت نہیں تو مذہب کے اندر کوئی ہیر فیر کر سکے یہ لا فرماتا ہے وہ صرف میری آثورٹی ہے میرا پراروگیٹیو ہے مگر بنیاد تو کبھی چھنٹ نہیں ہونے والے اگر کسی طریقے سے ہم کو اس مکان کے اندر کمفرٹ نہیں ملتا تو دینداروں ایسے بہت سے مکان ہیں کہ جہاں ہم کو کمفرٹ مل سکتا ہے اس مکان کو قید نہیں بنایا گیا اسمائلی مذہب کوئی پریزن نہیں ہے اسمائلی مذہب کوئی قید خانہ نہیں ہے کہ اس میں سے کل باہر نہ نکل سکے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مذہب مجھے سوٹے بل نہیں ہے تو جس طرح پاکس کے اندر ماضی کے حالات کر دیکھتے ہیں تو ایسا بہت دفعہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اسمائلی مذہب کو چھوڑ دیا اور آج بھی کوئی چھوڑ جاوے مجھے اس میں کوئی تاجب نہیں بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں آج پانچ برد سے جماعتوں کے اندر دینداروں آنے والے زمانے کے اندر بہت سے اسمائلیوں کو یہ اسمائلی مذہب مشکل لگے گا آج میں پانچ برد سے بول رہا ہوں اور یہ سب چیزیں ٹیپ ریکارڈر میں آ گئی ہیں اور اس کی کیسے بھی ملتی ہیں میں پانچ برد سے کہہ رہا ہوں کہ بھوش میں فیوچر میں اسمائلی مذہب میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے اس لیے کہ ان کا مو چھوٹا اور اسمائلی لکمہ بڑا ہے وہ چبا نہیں سکیں گے اس کے لیے ان کو یہ لکمہ چھوڑ دینا پڑے گا کونہ ان چیز نہیں علی کا ساتھ دینے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا جنگ سفین کی اندر علی کو ہی ماننے والے بیعت کرنے والے علی کے دشمن ہو گئے سامنے لگنے لگ گئے خارجی کون تھے علی کی بیعت کرنے والے تھے جنگ سفین کی اندر علی کو زور لگا کے کہا گیا کہ بھی لڑائی بند کرو نہیں تو ہم تم کو قتل کریں گے ارے علی کی قرق سے لڑنے والے علی کی بیعت کر کے علی کے لشکر میں معاویہ سے لڑائی کرنے والے علی کو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی بند کرو نہیں تو ہم تم کو قتل کریں گے اگر آج بھی کوئی اسماعیلی مذہب میں سے ایسا نکل آوے کہ وہ علی کا دشمن ہو جاوے یعنی حضرت امام حضر شاہ قریم علی ہی تو ہے کہ اسی بیعت کر کے کبھی آج اس کو بھی کہہ دے کہ نہیں یہ بات برابر نہیں ہے تو کہ کوئی نئی چیز ہے علی کے زمانے میں نہیں ہوا حسین کے زمانے میں نہیں ہوا زیر العبدین کے زمانے میں نہیں ہوا ہر امام کے زمانے کے اندر یہ چیزیں بنتی چلی آتی ہیں ہر نبیوں کے ساتھ یہ باتیں بنتی چلی آئی ہیں جتنے بھی نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ہمارے پاس چھنوں نبیوں کے حالات اور ان کی ہسٹری ملتی ہے باقی نبیوں کی نہیں ملتی لیکن یہ نائنٹی سکس نبیوں کے حالات پڑھنے کے بعد ان کی تمام کی لائف میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ملتی چلتی ہیں اور اس پہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ضرور ہر نبی کے سامنے یہ تمام پرابلم تکلیفیں آئی تھی کہ ان کے ہی سگے ان کے ہی مرید ان کے دشمن بن گئے اماموں کے ساتھ بھی یہی بنتا رہا اور آج حاضر امام کے ساتھ بھی کبھی یہ بن جائے تو کہیں نہیں یہ چیز نہیں انیس سو سن کے اندر بمبائی میں سے جو لوگ بار بھائیے نکل گئے بار بھائیے تو اسنا لشامہ باب کے زمانے میں سے تھے لیکن انیس سو کی اندر بھی خورجوں کی لگ بھر سالے تین سو سالے تین سو ساملیس نہیں سالے تین سو آدمی سو سے کم ساملیاں تھیں انہوں نے حاضر امام کی بیعتورہ ڈالی ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کے باپ دادا بڑے بڑے مومن تھے اور مذہب کی خادم تھے اور انہوں نے انیس سو سن کے اندر بمبائی کے اندر اور انیس سو ایک میں افریقہ کے اندر اسماعیلی مذہب کو چھوڑ کے اتنا شریع بن گئے ہمیں اس سے کوئی تحجیب نہیں ہوا ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں انہوں نے بیعت کر کے توڑ دی اور پھر گئے علی کی بیعت کر کے توڑ دی گئی پھر گئے اور سب سے پہلے علی کی بیعت کرنے والے حضرت عمر تھے غدیر خم کی اندر سب سے پہلے حضرت عمر نے علی کی بیعت کی اور کہا کہ یا علی تو میرا اور کل مومنین کا اور مومنات کا مولا ہے علی کی بیعت کر کے حضرت عمر ہی سب سے پہلے بیعت کی اور یہی حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے علی کی بیت توڑ گا لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو فوراً اٹھ کے بھاگ کے انہوں نے خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی جو علی کا حق تھا علی کی بیت کر کے علی کا سامنا کیا علی کی بیت کر کے علی کو مارنے کے لئے اسی فین میں تیار ہوئے علی کی بیت کر کے خارجیوں نے علی کے ساتھ لڑائی بھی کی اور تیس ہزار آدمی بعض کتابوں کی انظر نو ہزار لکھے ہوئے ہیں علی کو مارنا پڑا صرف نو آدمی بچے جو بھاگ کے بہرین میں جا کے چھپ گئے آج بہرین میں ان کی اولاد ہے جن کو خارجی کہا جاتا ہے زمانے کے حساب سے امام بوٹسی تبدیلیاں کرتے ہیں ارے دنداروں جو لوگ مذہب نہیں سمجھتے جن کے دلوں کی اندر نفاق ہوتا ہے ان کی آنکھیں اندر کی اندھی ہوتی ہیں رسول اکرم نے ہجری سنسات میں اعلان کیا میں حج کرنے کے لئے جاتا ہوں کون آتا ہے میرے ساتھ دس ہزار آدمی ساتھ ہوئے دس ہزار یہ سنسات کی بات ہے یہ سنسات رسول اکرم مدینہ سے نکلے حج کرنے کے لئے مکہ کے قریب پہنچے تین میل مکہ جب باقی رہ گیا تو نبی نے فرمایا پڑھار ڈالو چلوے تنبو لگائے گئے نیچے اُترے دوسرے دن نبی نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مکہ والوں کو کہو کہ ہم حج کی نیت سے آئے ہیں للائی کی نیت سے نہیں یہ جب بھیجا گیا تو سب سے پہلے فرمان حضرت عمر کو کیا کہ جاؤ اے عمر ابن الخطاب مکہ میں جا کے ان کو کہو کہ ہم حج کی نیت سے آتے ہیں کہنے لگا یا نبی میرے بہت دشمن اُتر ہے میں نہیں جاتا کسی اور کو بھیجو یہ نافرمانی مذہب میں جائز نہیں سامنے موت بھی نظر آتی ہوئے تو بھی جنرل کا حکم کوئی بھی سولجر تالتا نہیں ہے لیکن حضرت عمر نے تال دیا دوسروں کو بھی کہا گیا آخر ایک آدمی کو بھیجا گیا اور انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ ہتھیار کے بغیر آئے ہو حج کی نیت سے آئے ہو لیکن اس دفعہ واپس چلے جاؤ دوسرے برف آنا مہادہ ہوا جس کو اہدنامہ رضوان کہا گیا اور اسی رضوان درخت کے نیچے نبی نے ان کی بیعت بھی لی جس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اور نبی حج کیے بغیر واپس آگئے نبی جو ادم نگم کی خبر جانتا ہے جو کچھ کہتا ہی نہیں سوا خدا کے حکم سے نبی ہم کو پہلے کہتا ہے چلا حج کے لیے اور حج کیے بغیر واپس آگئے میجورٹی مسلمانوں کا ایمان ڈاوڑول ہو گیا کہ یہ اس نبی کو پتا نہیں تھا کہ حج نہیں ہوئے گا اگر یہ روحانی آدمی ہے تو اس نے تو پھر ہمارے لیے دغافر اسکر دیا کئیوں نے بہت سی باتیں کی الفاروق نام کی ایک کتاب ہے شبلی نومانی کی لکھی ہوئی حضرت عمر کی لائف کے اوپر اس نے اس کی دو گولیومز لکھی ہیں الفاروق شبلی نومانی قطع سننی ہے اس نے ریپورٹ کی ہے کہ خود حضرت عمر نے یہ کہا کہ میرے کو نبی کی نبوت کے اوپر شک پیدا ہو گیا کہ جب نبی حج کیے بغیر واپس اللہ اٹھائے اگر حضرت عمر کو نبی کی نبوت پہ شک ہو جائے تو آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو آج کی اس دنیا کی مو ممتہ مایہ گناہ کی لائف کے اندر امامت کے اوپر کوئی شک آ جائے تو کوئی نئی چیز ہے ایسا تو ہوتا رہتا ایسا تو دندارہ ہوتا رہتا ہر نبی ہر امام کے زمانے کے اندر انہیں کو ماننے والے ان کے دشمن بنتے ہیں اس لیے بنتے ہیں کہ ان کا ایمان کچھا ہوتا ہے اگر آپ کو کبھی یہ پتا لگے کہ بھئی کسی آدمی کا ایمان خراب ہو گیا ہے تو دندارہ میں خاطری سے آپ کو کہتا ہوں سمجھ لو کہ اس آدمی کی دسوند کی خامی ہے دسوندی آدمی کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوتا مگر دسوند کا میرا مطلب سچی دسوند ایمان کو سمحلنے کی سب سے بڑیت جو دوا ہے وہ دسوند ہے جس کی دسوند پکی ہے وہ پکا مرد اور بہادر ہے کیوں کہ یہ جو مال کی محبت جو ہے نا اس کو کمزور کرتی ہے دسوند دسوند مال کی محبت کو ریک بناتی ہے اور حضر ایمان کی محبت کو مضبوط کرتی ہے دنیا کی اور بھی بہت سی بدیاں ہیں جو مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں دسوند اس سے بچاتی ہے اس اسمائلی مذہب کا مزہ چکھنا ہے دسوندی بنو دسوند آپ کو بہت سی چیزیں دے گی ایک چھوٹا سا بیج جس طرح بڑا درخت بن جاتا ہے اور اس کو ہزاروں پھل اور لاکھوں پتے لگتے ہیں بہت بڑا پھیلاوہ ہو جاتا ہے دسوند اس بیج کی طرح ہے کہ جس کے ہزاروں پھل لگتے ہیں لاکھوں پتے شیڑ دیتے ہیں ایمان کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ دسوند ہے اپنی دسوند برابر رکھو ایمان کی محبت ملے گی سمجھداری ملے گی حقیقت ملے گی دین دل مضبوط ہو جائے گا میں تبھی تبھی واضحوں کے اندر کہا کرتا ہوں کہ اسماعیلی مضبوط جو ہے نا اس کی بنیاد حضر امام کی محبت اور حضر امام کی فرمان برداری ہے اگر مولانا حضر امام ہم کو یہ حکم کرے کہ تم جماعت خانے کے اندر دعا نقلا کرو اس کی جگہ تم دھول بجایا کرو تو خدا کی قسم ہم دھول بجائیں گے ہماری عبادت دھول بجانا ہوگی اسی لیے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں واضحوں میں جماعتوں کو کہ ہم طریقت میں ہیں شریعت میں نہیں شریعت اندھی ہے شریعت محبت کو نہیں سمجھتی شریعت حقیقت تک نہیں لے جاتی یہ طریقت ہے شریعت کے اندر یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ تم نماز چھوڑ دو لیکن اگر امام کہے کہ نماز نہ پڑھو دعا نہ پڑھو تم نیاز نہ پڑھو دھول بجاؤ اور ناچا کرو خدا کی قسم ہم ایسا ہی کریں گے کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ طریقت کا ہے طریقت کے اندر جو مرشد کہے وہ سچا کتاب میں جو لکھا ہے وہ نہیں مرشد کے مخ مبارک میں سے جو نکلے وہ چیز سچی ہے وہی چیز سچی ہے اس لیے امام زمانے کے حساب سے کبھی ایک فرمان کرتا ہے دھول بیس مرت کے بعد وہ فرمان بدل بھی دیتا ہے بدل بھی دیتا ہے بلانا حضر امام جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت افریقہ کے اندر پولیٹیکل مومنٹ بہت زور شرط سے چل رہی تھی اور انیس سو ساٹھ کے اندر یہ مومنٹ اتنی پاور فور ہوئی کہ برٹش گورنمنٹ کو نمنا پڑا اور 1961 کے اندر سب سے پہلے تانگانی کا فری ہوا اس کے بعد یوگانڈا فری ہوا اس کے بعد کینیا فری ہوا جب یہ تین کنٹری میں ایک آپ کو ایکزمپل دے رہا جب ہی آفریقہ کی یہ تین کنٹریز فری ہوئیں تو امام نے تانگانی کا کی اندر یوگانڈا کی اندر اور کینیا کی اندر وقت کے حساب سے جدہ جدہ فرمان کیے یعنی دو جدہ وقت کے اوپر بولا فرمایا کہ تُو تانگانی کا کے سٹیزن بن جاؤ یوگانڈا کے سٹیزن بن جاؤ کینیا کے سٹیزن بن جاؤ جواد سٹیزن بن گئی سٹیزن بننے سے سبتے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ٹریل کرنے کا لائسنس ملتا تھا اگر سیٹیزن نہیں ہو تو اس کو ٹریڈنگ لائسنس نہیں ملے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بچوں کی تعلیم مفت ہو گئی اور اگر تم سیٹیزن نہیں ہو تو تم فورینر مانے گئے ہو اس حساب سے تم اپنی سی دو بچوں کی اور اس قسم کے اور بہت سی چیزیں جو سیٹیزن بننے سے ملیں جہاں خوش ہو گئی ایک سکھ کی اندر فریدم ملی باست میں جماعت میں تانگانیکہ کی خالی بات کر دوں جو کہ یوگانڈا اور کینیا میں بھی ایسا ہی بنا ہے تو دارس اللہ کی تانگانیکہ کی ساری جماعت نے جہاں تک بن سکا میجوریٹی نے ہنگرڈ پرسن شاید نہیں انہوں نے سیٹیزنشپ لے دی تانگانیکہ کی تانگانیکہ تھی اور ستر کی سال میں اکتر کی سال جب ہی مکان ملکت وغیرہ نیشنلائز کرتی گئی تو یہ نیشنلائزیشن سیٹیزنز کی ہوئی نون سیٹیزنز کی نہیں تو میجوریٹی اسماعیلیوں کی ملکت گورنمنٹ نے نیشنلائز کر رہا ہے بہت سے لوگ جن کے ایمان کمزور تھے وہ دھچو پچ ہو گئے لے گئے زندگی بھر کی کمائی کر 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 کے انہوں نے ایک مکان بنیا گورنمنٹ لے گئے اس میں ایک اسماعیلی نے جوش میں آ گیا بے وقوفی میں پاگلپن میں حضر ایمان کی فوٹو ایسا کھینچ کے سوری فوٹو کھینچ کے اس نے باہر پھینک دی مولانا حضر ایمان نے مجھے پرسنلی جب میں ملاقات کے لئے گیا اور حضر ایمان نے فرمایا میرے روحانی بچوں نے میری بات کو اچھی طرح نہ سمجھا اسماعیلی مذہب کی بنیادی اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے میری فوٹو بھی اٹھا کے پھینک دی کیوں؟ مذہب نہ سمجھنے کی وجہ سے حضر ایمان کسی وقت ہم کو یہ کہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دعا نہ پڑو دھول بچاؤ تو دنداروں اپنے دل کی اندر ذرا بھی شک پیدا نہ کرنا دھول بچانا حافظ شیرازی جیسا ایک عالم بزرد جس کو ہزار بھارت ہو گئے ہیں ایمان سلطان انہوں سے اس کو بہت یاد کرتے تھے حافظ شیرازی لکھتا ہے کہ اگر تیرا مرشد یہ کہے کہ شراب میں اپنے مسلے کو بھگو کے اس پہ بیٹھ کے نماز پڑ تو ذرا بھی شک نہ کرنا ذرا بھی انکار نہ کرنا کیونکہ جو تیرا مرشد جانتا ہے تو نہیں جانتا شراب حرام ہے مگر وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا مرشد شراب میں بھگوے ہوئے مسلے پہ بائچ کے نماز پڑھنے کو کہے تو کرو یہی پرنسیپل اسمائلی مذہب کا ہے یہی انس بن مالک جو سنیوں کے ایک بہت بڑے مشہور ریپورٹر ہیں انس بن مالک سے بہت سی حدیثیں ریپورٹ کی گئیں ہیں بخاری اور مسلم کے اندر اور یہ انس بن مالک وہی تھا کہ جس نے علی کی بیعت بھی کی تھی اور بعد میں اس نے انکار کر دیا تھا اور انس بن مالک کو جب مولا علی نے مسجد کے اندر بھری سباہ میں پوچھا کہ اے انس تو بھی تو غزیر کی اندر تھا نا تو کہنے لگا مجھ کو یاد نہیں فرمایا اے انس اگر سچ بولتے ہو تو ٹھیک ہے مگر جھوٹ بولو گے تو اندھر ہو جاؤ گے اور وہ دوسرے برس اندھا ہو گیا کیونکہ اس نے جھوٹ دیا انس بن مالک دس برس رسول اللہ کی خدمت میں رہا آج ہم یہ پانچ سال بار سال اور دوسری بہت سی منلیاں بنا رکھی ہیں ہم نے تو منلیاں بنائی ہیں مل کے باعت کے عبادت کریں دس بیعہ نکالیں شکر گزاری کریں لیکن تھیم تو یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی مالک کی خدمت کریں پانچ برس کریں دو برس کریں ایک برس کریں چھو مئینے کریں مگر ہم مفت یعنی امام کے پاس سے کچھ بھی اس کا عوض لیے بغیر ہم جو خدمت کرتے ہیں ہم اپنی محبت اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں یا مکھی کامڑ یا پرسیڈنٹ عملداری اور یہ وولنٹیرز اور یہ بھائیاں کام کرنے والے جتنے بھی سیوک ہیں لنداروں آپ لوگ امام کی محبت ظاہر کرتے ہو امام کے گھر کی خدمت کر کے ہمارا مذہب تو یہ ہے امام کی ہم مفت خدمت کرتے ہیں اتنا ہی نہیں ارے ضرورت پڑتے تو ہم خیصے میں سے خرط بھی کرتے ہیں وہ اور بات ہے کہ امام زمان کو ایتے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ جو چوبیس گنگ کے امام کی خدمت کریں وہاں دوسرا کام نہیں کر سکتے تو امام ان کو تنخواہیں دیتے ہیں بکشش کے طور پر وہ بھی خدمت کرتے ہیں کیونکہ وہ مولا سے جو ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ ان کے کام کا عوض نہیں مولا دیتے ہیں مگر اس کا کام مولا خدمت میں لیتا ہے انس بن مالک نے دس برست رسول اللہ کی خدمت کی ایک دن انس بن مالک بازو کی کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ پاک کو کچھ کام کی درپیش ہوئی تو آپ نے آواز دی انس مگر وہ نماز پڑھتا تھا سنی اس نے آواز مگر نماز میں آیا نہیں دوبارہ حسول نے آواز لگائی انس نبی کو معلوم بھائی یہ اندر ہے اور ادھر سے ہی رستہ جانے والا اور کوئی رستہ بھی نہیں دوسری دفعہ آواز لگائی پھر بھی انس آیا نہیں تسری دفعہ رسول اکرم نے رور کے کہا یا ابن مالک اے مالک کے بیٹے تو بھی انس نہیں آیا نبی کو بڑی حیرانی ہوئی اسے روٹھے اس کے اندر جھانکا تو وہ اس وقت سلام کے بعد دعا مانگ رہا تھا تو حضور کہتے ہیں انس میں تم کو بولاتا ہوں آتے کیوں نہیں کہتے یا نبی میں نماز پڑھتا تھا فرمایا کس نے کہا تیرے کو نماز پڑھنے کے لئے فرمایا انس کی کہ آپ نے فرمایا تو میں نے تمہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو جی ہاں تو میں تم کو بولاتا ہوں تو تم کیوں نہیں آتے یعنی میں کہتا ہوں نماز پڑھے تو نماز پڑھتے ہو اور میں بولاتا ہوں تو تم آتے نہیں تو کیا یا نبی میں نماز توڑ کے آؤں فرمایا ہاں میرا حکم مماننا ہی عبادت ہے یہ ہمارا اسماعیلی مذہب کا تھیم ہے یہ ہماری فاؤنگیشن ہے ہماری عبادت ہمارا ایمان ہماری محبت ہمارا عمل جو کچھ بھی ہے حضرت امام کی فرمان برداری نے ہے جس نے یہ بات نہیں سمجھی اس نے اسماعیلی طریقہ نہیں سمجھا یہ بات جو آج میں نے آپ کو کہی جب ہم غیروں کے ساتھ خاص طور پر مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں جب آپ ان کے ساتھ یہ باتیں کرو گے تو وہ اس بات کی قدر کریں گے لیکن جو جت ہیں ان کے ساتھ ایسی بات کرنا بھی نہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا ہی پنٹ پورو سورو کوئی تھیاوے نبی محمد جو ہو گئے کہاوے نبی محمد کو دیکھو وہ جو تھا اس طرح سے وہ آدمی کہاوے یعنی اس نبی کریم کے حسوہ حسنہ میں سے وہ عمل کرے ساتھ جو علم کے شمت بناوے تم کو سچائے کے شمت دے رہے ہیں کہ رسول اکرم نے جو تمہیں رستہ بتایا ہے وہ جو امامت کی شناکت نبی نے دی ہے اس کے اوپر قائم رہو اسماعیلی مذہب جو ہے حضر ایمان کی تابداری کا ہی نام ہے اسماعیلی تاریخہ حضر ایمان کی محبت ہی کا نام ہے حضر ایمان کو رادی کرنا ہی ہماری مذہبی زندگی کا فرض ہے اور بندارہ اس میں سب سے بڑی جو عالی درجے کی چیز ہے وہ دوسوند ہے اور دسوندھ پھر ہم کو عبادت اور نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے سکھی آباد رو مولا آپ کے دشمنوں کو دفعہ دور کرے آپ کی بلاؤں کو دفعہ دور کرے آپ کی مشکلوں کو آسان کرے آپ کی نیک مرادیں قبول کرے آپ کی دعاوں میں اثر پیدا کرے آپ کی جان مال میں برکت دے لے اولاد میں برکت دے لے روزی کمانی تندرستی میں برکت دے لے آپ کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط کر دے لے مولانا حضر امام دین و دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہے آپ کو نور سے گائید کرتا رہے آپ اس گائیدنس کے اوپر فرمن برداری کے ساتھ عمل کرتے رہو دین و دنیا کی تمام مشکلیں مصیبتیں آپ سے دور رکھیں دین و دنیا کی تمام خوشیاں برکتیں نوازشیں آپ کو جائیں ظاہر و باطن دیدہ آپ نصیب کریں بارداری کے ساتھ عمل کرتا رہے